موسیقی مردہ کہا جا رہا تھا لیکن ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کے احترام میں باہر سے آئے ہیں آج ہم اسی بات کو پروڈرام کا حصہ بنائیں گے اور لڑا احمد آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں شریف خاندان بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں کہ کوئی بہانہ کر کے بھاگ جائیں کمردرد کا بہانہ کریں یا کوئی اور عذر پیش کریں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں آپ اسے واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنجیدہ احتساب چاہتے ہیں جس پر وہ تنقید بھی کریں یا آپ کو لگتا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا پیش ہونا پڑ رہے ہیں آئیشہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی اگریمنٹ کر کے پاکستان سے نہیں گئے تھے سعودی ریبیا کے ساتھ جب جنرم مشرف کے ساتھ انہوں نے موعدہ دس سال کا کیا تھا پھر پانچ سال کے بعد انہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی پہلے انہوں نے بلکل ڈینائی کر دیا تھا بعد میں جب ان کے سامنے رکھا گیا ٹی وی سکرینز پہ آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں دس سال کا نہیں اگریمنٹ تھا پانچ سال کا تھا تو یہ تو آپ کے سامنے ان کے پرانے جو ریکارڈ ہیں وہ موجود ہیں ابھی وہ میرے خیال میں پاکستان میں میں تو بی آنسٹ اس پہ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو لیجٹمائز کرانا ہو تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ سے اس کو چارج کروایا جائے یعنی جس طرح آج ان کو چارج کیا گیا ہے نیب کورٹ نے تو پھر کورٹ جب اس کو کورٹ کو جب ایویڈنس نہیں ملے گا جب پروسیکیوشن آثارٹی اس کو پرسیو نہیں کرے گی جب وہ اپنا ایویڈنس اتنا کمزور پیش کرے گی کورٹ جب ان کو بری کر دیں گے تو یہ ہمیشہ کہیں گے جی کہ ہم نے تین اپنی جنریشنز کو کورٹ میں پیش کیا کورٹ نے ہمیں جو ہے وہ فری کر دیا ہے میں اس کی ایک زمپل دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب آج آصف علی زرداری صاحب کو کورٹ نے فارق کیا تھا اس وقت بھی اور آج وہ جو ہیں وہ موزز سیٹیزن ہے پاکستان کے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی زندگی میں اگر آپ آسم ڈاکٹر آسم صاحب کا دیکھیں شرجیل صاحب کا دیکھیں آپ وہ جو خاتون ہیں جو موڈل خاتون ہیں ان کے کیس کو دیکھیں آپ میرے دوست ہیں پیر صاحب آیان علی جو حج منسٹر تھے ان کے کیس کو یہ سارے کے سارے اگر آیان علی تو آپ اگر ان کی لسٹ دیکھیں تو کورٹ جب ان کو کیونکہ پروسیکیوشن ہمیشہ جب پروسیکیوشن کھڑا ہوکے وہ کہتا ہے کہ میں موڈل ہو جاتی ہے جو جب پروسیکیوشن کھڑا ہوکے وہ کہتے ہیں کہ اور جو ہو اس کو بھی ویک کر دیں تو کورٹ مقبول ہو جاتا ہے لارڈ احمد نے مجھے موقع دیجئے جی پلیس لارڈ احمد میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں بہت ہی دلچسپ آپ نے بہت ہی دلچسپ لارڈ نظیر احمد نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ ایک چیز آپٹکس ہوتی ہے آپٹکس میں یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے شریف خاندان کے لیے کہنا بہت ضروری ہے مار ڈالا مار ڈالا مار ڈالا احتساب نے نیب کورٹ نے عدالتوں نے مار ڈالا اسٹیبشمنٹ نے مار ڈالا لیکن یہ آپٹکس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈائٹمنٹ جو پہلی دوسری ہیرنگ پہ ہو جانی چاہیے وہ چھٹی ہیرنگ پہ ہوتی ہے عدالت ٹوٹلی تو انڈر مائن ہو جاتی ہے سپریم کورٹ بھی ڈر رہی ہے جس قسم کا پروپیگنڈا سپریم کورٹ کے خلاف کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں میرا یہ انیلیسس ہے اس نے سپریم کورٹ کو دیفنسیف پہ ڈال دیا ہے وہ اب بہت زیادہ اسرٹیف پلے نہیں کر سکتے جس طرح پریشر ایک بلڈ اپ کر کے عمران خان کو مجرم بنایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ کتنی طاقت ہے شریف کلین کے اندر اور پاکستان میں تو مرڈر کے ٹرائلز میں بھی کنوکشن ریٹ پانچے فیصد شاید نہیں ہے دس فیصد سے بہرحال کم ہے کرپشن کے کیسز کا کنوکشن ریٹ اگر نکالا جائے اگر اگزیک سٹیٹسٹک نکالے جائے پاکستان میں تو شاید ایک دو فیصد سے زیادہ ایک دو فیصد اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو اچھا ڈاکٹر موئی لتنی طاقت اگر ان کے پاس ہے اگر فرض کریں یہ نہ احتساب عدالت کے روبر اپیش ہوتے باہر سے نہ آتے زیادہ سے زیادہ اشتہاری قرار دے دی جاتے تو وہ تو سابق صدر جنرل اٹائٹ پرویز میں شرف کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے کوئی فرق نہ پڑتا نہیں 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 دیکھیں نا پرویز وہ شرف کا تو کوئی آگے سیاسی فیوچر نہیں ہے وہ خود جو مزید سوچتے رہیں ان کو بھی اندازہ اس کا کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان کی تو یہی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے گھر کو اپنی پروپٹی کو انجوائے کریں ٹیلیویجن پروگرام کرتے رہیں باہر چلے جائیں سیمینارز و کانفرنسز سے خطاب کریں وہ کوئی پولیٹیکل ان کا وزن نہیں ہے شریف کلان جو ہے نواز شریف صاحب نے اب چوتھی دفعہ وزیر آزم تو نہیں بننا تھا یہ انڈرسینڈیبل تھا ان کی جو خواہش یا ابجیکٹیو ہے وہ یہ کہ پاکستان کی پولیٹکس پہ مریم نواز صاحبہ کو بٹھانا تھا ایس پرائیم منسٹر اور ان کی گرف لے کے آنی تھی اس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹ کو رونے پروٹیک کرنا تھا وہ صورتحال ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی ہے یہاں کوشش یہی ہوگی کہ نیب کے کیسز کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے دیکھیں ایک چیز ہے نیب کے اوپر حملہ کرنا ایک ہے اس کے پیچھے بہائنڈ آسین پولیٹیکل ڈیل کرنا پھر ایک لیگل شکینری ہے اس کے اندر تو اس کی پوسیبیلٹی کہ مریم نواز صاحبہ کو اور ان سب لوگ یہاں سے بری ہو جائیں یا ہلکی پھلکی ان کو سزا ملے اور اپیل کورٹ پہ جا کے یہ بری ہو جائیں اس کا بڑا قوی امکان ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہاں سے بچا بچا لیں گے انلیس کہ سیول سوسائیٹی اور میڈیا جو ہیں وہ بڑی سٹرانگ سکروٹنی اس پہ ایکسرسائز کریں گے ایک ایک نکتے پہ اپوزیشن اس پہ سکروٹنی ایکسرسائز کرے گی پروسس تیزی سے چلے گا پھر ہو سکتا ہے ان کی کنویکشن ہو ورنہ کوئی خاص چانسز نہیں ہیں اچھا لڑ احمد جو تذکرہ ڈاکٹر مہید کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک فیوچر ہے شریف خاندان کا اگر اس طرح سے اعتصاب ہوتا ہے کہ جیسے ابھی نواز شریف پر عزیزیا سٹیل مل کیس میں بھی فرد جرم آیت کر دی گئی ہے پورا خاندان اس کی زد میں آ رہا ہے تو پھر بھی کوئی پولٹیکل فیوچر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شریف خاندان کا لڑ احمد بلکل ان کا پولٹیکل فیوچر ہے اور مریم بی بی کو جس طرح سے پرموٹ کیا جا رہا ہے آج بھی وہ کوٹ کے باہر بھی اور کوٹ کے اندر سے بھی جو ٹویٹ سنکی آ رہی ہیں وہ ایسے ہی بیہیو کر رہی ہیں جس طرح وہ کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ محترمہ بینظیر بٹو شہید جیسی ہیں آج کل تو مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ذلکار علی بٹو شہید محترمہ بینظیر بٹو شہید کے اگزامپل دے کے ان کے پیچھے وہ رائٹ کرنا چاہتی ہیں اپنی پوپلارٹی اور دو دن پہلے جو آپ نے مریم صاحبہ کو اپنے چچا جی اور اپنے کزن کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ریکنسلییشن کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے علاقہ ان کے کزن جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست اور بی بی مریم کی سیاست جو ہے وہ بڑی مختلف ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو خاندان ہے اس کا پریٹیکل فیوچر ہے میں آئی ڈونٹ ٹھنک کہ کسی کو انڈرمائن کرنا چاہیے میاں شباز شریف صاحب وہ بہت سو فار بہت اچھے سیاست کر رہے ہیں اپنے صوبے کو بھی بلکہ وہ جو اپنی پارٹی ہے اس کو بھی کانفیڈنس میں رکھ کے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنک یو کن ڈسمیس تھے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو نیب والا کیس اور جو کورٹ کیسز ہیں ان کی لیگل ٹیم جسٹس نورملی جتنے زیادہ پیسے ہوں اتنے اچھے وکیل آپ کر سکیں یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی اگر آپ کے وکیل اچھے ہیں آپ کی سٹرنگت آپ کے وکلا میں ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ سٹرونگ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم ٹھیک ہو ویلنگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے پھر جب آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس کمزور کر دیتی ہے تو پھر آپ کو کوڈ مجبور ہو کہ آپ کو بائزت طریقے سے بری کرتا ہے پھر آپ بائزت طریقے سے واپس جا کے آج آپ دیکھتے نہیں پاکستان پیپلز وارٹی والے جتنے بھی ٹی وی پہ آتے ہیں کہتے ہیں جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں کہنے والے آپ کے پاکستان کے کوڈس نے آصف علی زرداری صاحب کو بائزت طریقے سے رہا کیا ہے انہوں نے بائزت طریقے سے ڈاکٹر آسم اور دوسرے جن کا نام میں نے لیا ہے ان کو بائزت طریقے سے رہا کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے وہ ویلنگ ڈیلنگ اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوئے لیکن سب کو پتا ہے جو سیاست میں ہیں لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرپور خاص اور جو اندرون سیندھ ان لوگوں کو سمجھ ہو کہ کیا وہ تو ان کو جو جیے بھٹو کا نعرہ دیا جاتا ہے ان کو جب دیگیں بنتی ہیں کھانا مل جاتا ہے پانی وہ ان کو اگر کوئی مل جائے تھنڈا اگر اس دن والے تو اسی پہ وہ شکر گزارے کیونکہ ان کو اتنا سمجھور کیا گیا ہے وہ سیلنگ کی شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو اور پھر جو محروم طبقات ہوتے ہیں ان کو محرومیوں کے بدلے کچھ حطا کر کے ان کی جو ہمدردی ہے یا جو ان کا ساتھ ہے وہ حاصل کر کے یہ لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر مویت سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گی میں ایک عام آدمی کے طور پر آپ سے ہی جانا چاہ رہی ہوں بے فاقیقہ بھی نا کہ اجلاس میں اسحاق دار کی غیر معمولی کارکردگی پر ان کی تعریف کی گئی ہے تو وہ کون شخصیات ہیں یا وہ کون ناقدین ہیں ان کی نظر کیوں اتنی کمدور ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا کیا غیر معمولی کارکردگی بطور وزیر خزانہ اسحاق دار نے دکھائی دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے اگر میں اس کا جواب دوں کہ جب اسحاق دار صاحب پہ الزام لگ گیا اور نواز شریف صاحب کو ہٹنا پڑ گیا اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد تو یہ پروپگینڈا اور یہ اندیشہ جو ہے کہ پاکستان کی معیشت اب ٹھیک پرفارم نہیں کر رہی ہے نہیں کر پائے گی بکوز پاکستان پہ عدم احتمال ہو گیا ہے انویسٹر کا بیندل اقوامی کمیونٹی کا اور پاکستان میں اسٹیبلیٹی نہیں ہے اور ایکانومی بیٹ جائے گی یہ چیز پہلے پی ایم ایل این کے منسٹرز نے اور پی ایم ایل کے لیڈرانز نے اس آئیڈیا کو کلٹیویٹ کیا جب یہ آئیڈیا کلٹیویٹ ہو گیا ان کی جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئے ہے پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہماری طرح کے اسٹیبلیشمنٹ کی آوازیں ہیں جب انہوں نے دوہائی دینے شروع کر دی کہ ایکانومی بیٹھ گئی ہے اور ایکانومی ایسا لگا کہ ایکانومی بیسس بن سکتی ہے پی ایم ایل این کی حکومت کو ہٹائے جانے کے لیے یہ کیس بن رہا ہے یہاں پر ایک انٹیرم سیٹ اپ آ سکتا ہے کیر ٹیکر گارمنٹ آ سکتی ہے جو آ کے ایکانومی کو ٹھیک کرے گی تو پھر پی ایم ایل این کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو ہم نے ہی جو شوشہ چھوڑا تھا جیسے احمدی جو ایشو ہے انہوں نے پہلے خود اس سے کھیلنا چاہا اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی ایکسپیریشن بھی دی تو یہاں پر بھی ایکانومی سے انہوں نے کھیلنا چاہا جب وہ کھیل ان کو پڑ گیا تو اب یہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں سے عائشہ جی غیر معمولی ایفرٹس کی جا رہی ہیں کبھی ایسا نقبال صاحب کی طرف سے کبھی خاکان عباسی صاحب کی طرف سے کہ اس حاق دار صاحب کو ڈیفینڈ کیا جائے ٹھیک ڈاکٹر مہید آپ نے اس معاملے پر اپنا انیلیسس دیا کہ اصل میں الٹی ہو گئی تدبیر حکومت کی کہ وہ بات کچھ کرنا چاہی تھی لیکن وہ ہی ان کے مخالفین کے ہاتھ میں چلی گی گیم اور آپ نے بات کی کیئر ٹیکر یا انٹیرم سیٹ اپ کی تو اس معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں بننے جاری اور نہ ہی ماشاءاللہ لگنے جاری ہے ایک اہم پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے صحافیوں کو اس بابت آگاہ کیا لیکن نواز شریف برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں کوئی بات کرنے جاری ہے کیا کہیں گے وہ اور اس کی کتنی حقیقت یا حیثیت ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دو شو گزشتہ شو میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آمی چیف کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی معیشت پر بات کی تو حکومتی ارکان کو بہت افسوس ہوا ایسا نقبال خاصے برہم ہوئے بعد میں انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ شاید وہ جلدی میں بہت کچھ بول گئے جس سے صورتحال خراب ہوئی لیکن اب سیاسی اور اسکری قیادت مل کر بیٹھی ہے اور اسکری قیادت کو بیف کیا گیا ہے معیشت کی بابت لیکن ہم سنتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی پاکستان کے وزیراعظم وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں جاتی عمرہ سے یا لندن سے اور پھر وہی کہتے یا کرتے ہیں جو انہیں وہاں سے آرڈرز دیے جاتے ہیں کٹ پتلی کہتے ہیں جیسے تحریک انصاف کے جمعین عمران خانوں نے لیکن وزیراعظم نے یہ کہا کہ آمی چیف کو معیشت پر بات کا اختیار ہے لارڈ احمد اب آپ کیا سمجھتے ہیں شاید خاکان عباسی پر کیے جانے والے اعتراضات غلط ہیں یا وہ ذاتی رائے یہی رکھتے ہیں جو انہوں نے کہا دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت اگر آپ ڈون لیگ سے لے کر جو ریسنٹ انہوں نے انٹیریر منسٹر صاحب نے جو بڑا اوپن لی کریٹسائز کیا تھا آرمی کو اور آرمی چیف کو اس کی وجہ سے ٹینشن جو ہے وہ تو ہے اب اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور جو پرائیم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا ہے اور وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے اور میرے پاس وہ ٹیلی فون لائن تو نہیں ہے جو لنڈن سے اسلام آباد تک ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا جو ہے وہ یہاں سے انسٹرکشن دی گئی کہ بھئی اس مسئلے کو تھنڈا رکھو کیونکہ پہلے جو رییکشن تھی وہ آپ نے آئی ایس پی آر کے جو دی جی ہیں ان کے پریس کانفرنس میں بھی یہ سوالات اٹھائے گئے بیسکلی جو جنرل باجوا صاحب کی جو تقریر تھی وہ سیکیورٹی کے حوالے صحت تھی اور سیکیورٹی کے ساتھ ایکانومی بھی لنکٹ ہے اور کیونکہ ایکانومی اتنی خراب بلکہ میں ان کے خود منسٹروں کو کہتے ہوئے جس طرح ڈاؤر صاحب نے پہلے کہا ہے خود ان کے منسٹر نے جو انٹیریئر منسٹر جونئر ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہماری جو معشیت ہے وہ خراب ہو گئی ہماری ایکانومی جو ہے وہ ان کی وجہ سے کیونکہ یہ جو آج ملک میں انسٹیبلیٹی پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں ہماری جو انویسٹ وغیرہ جو ہے وہ باندھ ہو رہی ہے روپیہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے بوروئنگ اتنی کی ہوئی ہے جس کی ریپیمنٹ کرنی بڑی مشکل ہے پھر انہوں نے ایکانومی کو کوئی سٹرینگتن اپنی ایکانومی ان کی بہت اچھی ہے بائی دوئے چاہے وہ لنڈن میں ہو چاہے وہ سویس لینڈ میں ہو چاہے یہ جو پلٹیکل الیٹ ہیں ان کی اپنی ایکانومی پرسنل جو ہے وہ بہت اچھی ہے ملک کی ایکانومی بہت کمزور ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف جیسے جو ادارے ہیں ورلڈ بینک جیسے ہیں وہ ان کو گاب گاب بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مشکلات پیدا اور ایون سی پیک کے باوجود آپ کے جو مشکلات ہیں وہ آ رہے ہیں تو میرے حال میں باجوا صاحب جو ہے اسی کو ریفر کر رہے تھے اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو بھی منسٹر تھے وہ اٹھ کے جناب چیف آب آرمی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کے لیے انسینیویٹ کر رہے تھے اور کچھ نے جو ہے وہ اوپن لی ان کو کرٹیسائز کیا جب فوج نے واضح طور پر پرائیویٹ لی ان کو کہا کہ this is unacceptable ٹھیک ہے اور ان سب کو پتا ہے کہ جو یہ core commanders کی میٹنگ میں کیا discussions ہوئی چاہے وہ افغانستان کے جو ریٹرن سے جو چیف کی میٹنگ تھی اس میں چھے گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کی جو میٹنگ تھی اس میں کیا کیا ریزولف ہوا کیا کیا discussion ہوئی تو ظاہر ہے اس سے ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سختی ہو سختی ہے تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ یہ انہوں نے ان کی عزت کی لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں جب بھی ان کو بوٹ نظر آئیں جب ان کو کوئی ڈنڈا نظر آئے تو یہ بڑے یو ٹرن کرنے میں ماسٹر ہیں لیکن دل سے وہ ریسپیکٹ جو ان کو کرنی چاہیے تھی جو نقصہ آپ نے چھیڑا لوڈ احمد وہ کر رہے ہیں آپ نے دوسرا سوال جو بریڈش وہ کمیٹی روم کے بعد جی 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 بریڈش پارلیمنٹ کے حوالے سے اب میں ابھی جی اچھا میں کمیٹی روم کے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اخبار نے یہ خبر لگائی ہے دیکھیں جو رحمان چشتی صاحب ہیں یہ ان کی جو جوب ابھی ان کو دی گئی ہے ٹریڈ انوئی وہ بیرنیس مبارک نشینہ مبارک جو ہیں وہ اس کی تھی اور وہ منسٹر بھی تھی یہ منسٹر نہیں ہے یہ خالی وہ ان کو دیا گیا ہے یہ پاکستان جا رہے ہیں تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کی میں جا رہا ہوں وہاں پہ میٹنگز کریں گے ایک پرسیجر ہے کہ بھئی میں وہاں پہ جاؤں تو وہاں پہ ان کو کوئی ریسیب کرے ابھی تک کوئی کمیٹی روم بک نہیں ہوئی یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح نیلسن منڈیلا وہاں پہ آیا یا بیرنک اوباما آیا یا ایون موڈی جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں وہ آیا اور ان کو یوں نو رویل گیلری یا ویس منسٹر ہول میں کمیٹی روم میں میں پٹواریوں کے لیے بھی روم بک کرتا ہوں یہ ذرا غور سے سنیں پٹواری چھوڑیں میں آئیشہ آپ کے لیے ڈاکٹر مہید کے لیے میں کمیٹی روم بک اور آپ کا لیکچر ڈاکٹر مہید کا لیکچر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے بہتر ہوگا میں مجھے بیس سال ہو گئے ہیں پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی لیکچر یہاں پہ نہیں دیا اور مجھے اب بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ لیکچر نہیں دیں گے وہ یہی اگر وہ آ بھی گئے تو کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا گیا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نے ارگنائز کیا تھا تو اس وقت بھی وہی کہہ رہے تھے کہ مشرف نے مجھے آمی نے مجھے یہ کیا ڈکٹیٹر نے مجھے یہ کیا میں تو ڈیموکریسی ہوں نہیں لیکن لڈ احمد مجھے اس پہ تھوڑا سا میرے ڈیفرنس اوپینین یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جب نواز شریف صاحب کو نکالا وہ تو نواز شریف صاحب آکے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں ایک الیکٹڈ سیویلین پرائم منسٹر ہوں تھا اور مجھے فوج نے وہاں سے نکال دیا اور اس کی ایک لیجٹیمیسی بن جاتی ہے کسی انٹرنیشنل فورا پہ جا کے بولنے کی یا ٹاک دینے کی لیکن موجودہ صورتحال میں جبکہ وہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کنوکٹ کیا کنوکٹ کر کے ان کو نکالا یہ ایک بہت سیریس چارج ہے اس کے بعد پھر وہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی سولہ کمپنیز جو ہیں اس پہ چار قسم کے تین ریفرنسز خاندان کے خلاف ہیں انڈائٹمنٹ ان کی ہو گئی ہے آج ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اپر بھی انڈائٹمنٹ ہونی ہے بیٹی کی بھی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے سن اللہ کی بھی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے ان کے جو اپنے خرشتدار ہیں فائننس منسٹر منت پھولیے سمدھی ان کی بھی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے موجودہ سرکنسٹانسز میں رحمان چشتی صاحب جو ہیں ان کی وزرم جو ہے وہ سیریسلی یا یہ جو بیرونس مبارک ہیں یہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ ان کا جو اقدام ہے وہ غیر پارلیمانی ہے غیر تہذیب یافتہ اقدام ہے نواز شریف صاحب کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کہیں سے لوگوں سے ان کی ملاقات مل جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو لے چکمیٹ ثابت کریں بیرنیس مبارک جو ہیں بیرنیس مبارک اب نہیں ہے وہ بیک بینچز پہ چلی گئی ہیں آپ رحمان چشتی صاحب ہیں رحمان چشتی نے ابھی تک کمرہ نہیں بک کیا لیکن یار کمرہ میں کہہ رہا ہوں تو بک کرنے کے لیے پاکستان ازاد کشمیر کے پٹواری آتے ہیں تو کوئی بندہ وہاں پہ اگر ابجیکٹ اگر ڈاکٹر محید پیرزادہ یہ ابجیکٹ نہیں کرتے کہ پٹواری وہاں پہ رشوت لیتے ہیں تصیل دار تو عمومن آتے ہیں تھانے دار جو ہیں ان کے لیے اوارڈز جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں دیمقریسی کا حصہ ہے ہم ہر آدمی کو جگہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ جب میں یا بیس سال پہلے ہاؤس آف لارڈز کا ممبر نہیں تھا تو بڑا مشکل تھا آج کل ہر بندہ پہلے تو خالی میں اور سرور صاحب تھے برنی میڈ آف کو برنی میڈ آف کو تو نہیں بلائیں گے نا سر برنی میڈ آف نیو یور سر برنی میڈ آف جو تھے وہ نیو یورک سٹاک ایکچینج کے پریزیڈن رہے بعد میں وہ انڈائٹ ہو رہے ہیں وہ جیل میں ہے تو برنی میڈ آف کو تو نہیں بلائیں گے نا کوئی کرمینل آیا آج تک پارلیمنٹ کے اندر کسی کرمینل کو بلائیں گے نہیں وہ صحیح ہے اس کو بلائیں گے وہ لیکن کنوکس تو نہیں سر انڈائٹ ہو گئے وہ کنوکس تو نہیں ہوئے نا وہ انڈائٹ ہوئے ہیں ان پہ چارچ نہ ہو گئے تو وہ آکے اپنی انسنس جو ہیں وہ پلیڈ کر سکتے ہیں وہ آئیں گے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں آئیں گے ان میں بلکل الطاف حسین کو تو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں میں آپ کو یہاں پہ عزت سے بلاؤں گا لیکن پاکستان کی بات کریں یہ جو وہاں پہ رو کی بات کرتے ہیں وہ نہ کریں پاکستان کو توڑنے کی بات نہ کریں پاکستان میں امن کی بات کریں تو میں ان کو جس دن میاں نواز شریف صاحب آئے تو ان کو الگ سر یہ کمیٹی روم کسنا بڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے قرطب چاہے ہیں ان کو پتا ہے کہ پارلمنٹیرینز بھی اور ان کو پبلک وہ ابھی تب بک نہیں ہوا نا کمیٹی روم بک نہیں ہوئی بیس بندے بیٹھتے ہیں بیس بندوں کے بیٹھنے کا روم ہے چاریس بندوں پر کسی سائز کا کمرہ ہے دیکھیں ہمارے دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں جس طرح سے یہ پی آر جو چار رہا ہے ان کا مجھے پتا ہے جو لوگ پیچھے ہیں وہ پی آر وہ ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے ان کی پبلک ریلیشنز کے لیے دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے کمرے بھی ہیں جس میں دس لوگ بیٹھتے ہیں ڈیڑھ سو والا کمرہ بھی ہے کمیٹی روم فورٹین میں اگر چلے جائے تو ڈیڑھ سو بندہ آجاتا ہے سابق وزیراعظم نواز سے کتنے لوگوں سے مخاطب ہوں گے چلے جب وہ کمرہ بک ہو جائے گا لارڈ احمد آپ سے پھر اس بارے میں جانیں گے لیکن ابھی واپس آتے ٹاپک کی طرف ڈاکٹر موئی سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر موئی ابھی دونوں ارسکری اور کیسی قیادت مل کر بیٹھے ہیں تو غلط فیمیوں کا ازالہ ہو گیا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہوگا نہیں کون سی قیادت مل کے بیٹھی ہے کیسی رسکری قیادت جیسے آرمی چیف کو بریف کیا گیا ہے سی پیک پہ بریف کیا گیا ہے معیشت پہ بریف کیا گیا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں آئیشہ جی یہ تو وہی معاملہ ہے جس کا ہم نے شروع میں بات کی چونکہ پہلے حکومتی وزراء نے یہ تاثر دیا کہ معیشت بیٹھ گئی بیٹھ گئی بیٹھ گئی جب اس کے بارے میں زیادہ بحث ہونے لگ گئی اور پھر جو سیمینار ہوا جو آئی ایس پی آر نے اور فیڈریشن آف چیمبرز آف کومنس ان ایڈسٹری نے کراچی میں ڈی ایچ اے میں جو سیمینار کروایا اس کے بعد جو بڑی بحث ہوئی اور جو ماہر اقتصادیات ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی بری سیچویشن میں ہے تو اب دوسری طرف سے حکومت آ رہی ہے ایسین اقبال صاحب نے پہلے یہ سٹینڈ لیا انہوں نے بار بار ٹویٹ کے انہوں نے اعداد و شمار دینے شروع کر دیا انہوں نے کہا ہمیں نا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ہمارے حالات جو ٹھیک ہو جائیں گے تو اب آرمی چیف کو ایک اس لیے بیٹھن دیئے یہ ہے تسلی ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ پتا نہیں ہے کہ تسلی ہوئی ہے یہ نہیں لیکن آرمی چیف کی جو میٹنگز ہوئی ہیں جو انہوں نے ٹریول کیا جو سعودی عرب ہو گئے ہیں اور جو وہ یو ای گئے ہیں اس کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ فوج گیرنٹیز حاصل کر رہی ہے ایراب سپورٹر سے میڈل ایسٹن جی سی سی کنٹری سے کہ اگر ہمیں ایکنومک میلٹ ڈاؤن کا یا ہمیں جھٹکا لگا تو ہم آپ سے کریڈٹ لائن لیں گے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے بیکوز ملٹری اسٹیبشمنٹ کے ذہن میں یہ بہت گھنٹی بجری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور چونکہ ایم ایف کا پرس امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ کی نیت پہ ان کو بالکل بھی احتماد نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو شک ہے کہ مغربی ممالک ایسی سٹرک کنڈیشنیلٹریز لگائیں گے جس کی وجہ سے مسلسل پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ اساقڈار ایک ایک اکنومک ہٹمن تھے جو جان پرکن کی مشہور کتاب ہے یہ بات تو گزشتہ دو سال سے ہو رہی ہے کہ اساقڈار صاحب نے جس طرح غیر ذمہ دار آنا طریقے سے کرزے اتارنے کے لئے کرزے لیے ہیں اور انہوں نے 32 بلین ڈالر کے کرزے ایڈ کر دیا ہے چار سال میں تو در حقیقت وہ پاکستان کو کنڈیشنیلٹیز کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے امریکی پولیسی سیگمنٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور امریکہ میں تعلقات اب کس نہج پر ہیں برطانوی عامی چیف نے پاکستان کا دورہ کیا انہیں بریف کیا گیا پاکستان کے مختلف معاملات پر جبکہ امریکی وزر خارجہ ریکس ٹیلرسن بھی پاکستان آ سکتے ہیں جیمز میٹس اور مائک پینس بھی دورے کریں گے مائک پینس نائب صدر نے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کو گزشتہ روز فون کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کینیڈین مغویوں کو بازیاب کرانے پر اور کہا ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ریلیشنشپ ہم قائم رکھیں گے لڑ احمد اب آپ امریکی پولیسی میں کوئی چینج دیکھ رہے ہیں انہیں کیا یہ سمجھ آگئی ہے کہ لاتو سے نہیں باتو سے بات بنانی پڑے گی نہیں میرے حیال میں جو کوپریشن امریکن اور پاکستان آرمی کے درمیان اور افغانستان کے بدلتے ہوئے علات جو ہیں وہ امریکہ کو مجبور کرتے ہیں اے پی ایس کا جو ظالم جو مرڈر تھا اس کو قتل کرنے میں جو امریکہ کے ڈرون نے مارا ہے تو وہ میرے حیال میں پاکستان کے لیے بھی اور امریکن انٹریسٹ کے لیے بھی وہ اچھی بات ہے اور وہ ایک کوپریشن کا جو ہے وہ اگزامپل ہے ایسے ہی کنیڈین سیٹیزنز کو یہاں سے رسکیو کرنا اور اس کے اس کے باوجود کہ پاکستانی جو فوجی ہیں ان کا جانی نقصان بھی ایک اور جگہ پہ ہوا تو ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے پہلے بھی ایکچولی اگر اس کو رائٹ اتھا بگننگ لے جائے نہ تو وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ حالات اچھے ہو دوستی ہو لیکن پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کو اس طرح لیک کیا جس طرح دو بچے جو ہیں وہ اپنی گرر فرینڈ کی جو گفتگو ہے اس کو لیک کر کے وہ شو آف کرتے ہیں کہ میں نے اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ ایسے بات کی تو ایسے ہوتا نہیں تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ٹینشن اور پھر موڈی کے جو وہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں فرینکلی انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے آپ نے جو قطر کے حوالے سے ابھی ٹینشن جو دیکھی ہے اور جو بلوکیڈ ہوا ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے اتنا ایزی ہے یو ایس میں میرے جو کانٹیکٹ ہیں جو وہاں پہ لوبیسٹ لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بہت ہی اچھے سمجھدار جو جنرلسٹ ہیں ان کو کچھ بلینئرز جو ہیں انہوں نے پیسے دیئے کہ ہمارے لیے آٹھ دس بارہ آرٹیکل جو ہیں وہ قطر کو ٹیررزم کے حوالے سے اس کو کنیکٹ کر دیں چاہے وہ حماس کا ہو چاہے وہ طالبان کا ہو چاہے وہ عراق کے رجیم کے ساتھ ہو یا لیبیا وغیرہ میں انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے اور جو کوپریشن ان کی لیک آف کوپریشن اس میں ہے یمن میں ہے تو وہ آرٹیکل آگے پھر انہوں نے کہا کہ ایک ڈیمنسٹریشن بھی ہوگی جو بلیک چرچ والے جو ہیں وہ قطر کی ایمبیسی کے باہر دو ہفتے کے بعد کریں گے وہ بھی ہوئی میں یہ پہلے کا پلان بتا رہا ہوں اور اس کے بعد فوری طور پہ جو گینگ اف فور کنٹری سے انہوں نے اعلان کیا امریکہ خاموش ہو گیا کیونکہ واشنگٹن ڈی سی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹیگن میں اتنا پریشر تھا کہ بھئی دیکھیں یہ ہمارے آرٹیکل بھی آ رہے ہیں یہ لوگ بھی ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں وی کانٹ ٹیک سائیڈز وید قطر وی ہی آف ٹو اور پھر کیونکہ پہلے بھی ان کی میں وہ وہی بات آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بھی لوبیز جو کام کر رہی ہیں all they need to do کہ وہ دس بارہ جو ہیں وہ آرٹیکلز لکھوا دیں پاکستان کے خلاف اور وہ ایک دو بہت ونربل ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ سٹیٹ ٹرررزم کو سپورٹ کرتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں یہ جو عسکری قیادت ہے یا ایون ڈیمکراتک جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ مان گے اس بات کو ویسے تو وہ اپنی چیزوں کو مانتے ہیں لیکن اس بات پر مان گے کہ کوپریشن ضروری ہے لیکن جو دونوں چیزیں جو ہیں ان کی کنیڈین سیڈیزنز کا بھی ان کو انٹرنیشنل کریڈٹ ملا اور یہ جو آرمی پبلک سکول کا جو مرڈرر تھا اس کو بھی اور مزید جو مرمان میں کانپنس ہوئی ہے چاہیے اس میں کتنا بڑا ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا آپ کی انڈرسینڈنگ کے ہے ڈاکٹر موید اس بابا درون حملوں میں جو تیزی آئی بولیں پلیز دیکھیں امریکہ جو ڈانلڈ ٹرم کی ایڈمیسٹریشن پاکستان کے ساتھ ایک بہت ہی کیرٹ ان سٹک پولیسی جو ہے اس پر وہ کاربند ہیں بڑی سختی سے ایک کیرٹ ان سٹک پولیسی وہ لے کر آ رہے ہیں اگر امریکہ کی جو ایمبیسیڈر ہیں نکھ ہیلی جو انڈین پنجاب سے ہیں وہ انڈیا اوریجن نیٹیڈ امریکن سیٹیزن ہیں انہوں نے جو واشنگٹن کے اندر انڈو یو ایس سوسائٹی ہے یا اس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کھل کے انہوں نے کہا ہے ان کے سارے ورڈز انورٹڈ کامز میں کوٹ ہوئے ہیں پاکستانی اخبارات میں واشنگٹن سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی ہمیں ضرورت نہ صرف ایکنومک ریکنسٹرکشن کے لیے ہے افغانستان میں بلکہ پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے سیدھا راستے پر چلانا ہے اور ہم پاکستان میں جو دہشتگرد و ملٹنٹ ہیں اس کے خلاف ہماری پوزشن ہے اس میں ہمیں بھارت کی ضرورت ہے اس میں بھارت کا ہمیں پاکستان پر پریشر رکھنا ہے اس سے اب کئی چیزیں پتا چلتی ہیں اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ امریکہ کو اپنی لیمٹیشنز کا احساس ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر اور افغانستان کے اندر اور وہ بھارت پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلائے کرنا چاہتے ہیں سو بھارت اور پاکستان کی جو فالٹ لائن ہیں جو کہ امریکہ on the face of it یہ کہتا ہے کہ زیرو سم گیم نہیں ہے پچھلے پندرہ سال میں امریکن فورن آفس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاکستان سے ہندوستان سے ریلیشنشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرس متاثر ہوں گے اب یہ بات کھل کے واضح ہو گئی ہے کزشتہ چند ہفتوں سے کہ امریکہ بھارت کو پاکستان کے خلاف یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہسٹورک فالٹ لائن ہے یا دشمنی ہے اس سے امریکہ کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے اور کھل کے کر رہا ہے اور اس کو وہ کہہ بھی رہا ہے ساتھی یہ خبر لیگ کر دینا کہ ہماری نیوی سیل ٹیم جو تھی وہ موجود تھی اور اگر پاکستان آمی ایکشن نہ کرتی بوائل اور کولمن افیر کو ریلیس کرنے کے لیے تو ہم پاکستان کے اندر یعنی تیریٹری کے اندر آکے ہم جو ہیں حملہ کر سکتے تھے تو کسی بھی طرح امریکہ کی نیت جو ہے یا ارادے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں یہاں ٹھیک ہے کسی حد تک پاکستان کی فوج نے بہت الاسٹسٹی کا مظاہرہ کر کے سمارٹنس کا مظاہرہ کر کے اس گلف کونوں نے ریڈیوس کیا ہے اور وہ بھی ان کو اس لیے ضروری ہے ان پر پریشر اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو مین پولیٹیشن ہے نواز شریف جو ہیں وہ بیسیکلی امریکہ کے ہاتھ میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک سیربرل ڈیتھ کی نشانی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے جو مین کومنٹیٹرز ہیں جو سو کالل مین سٹرین کومنٹیٹرز ہیں ان میں یہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے ان میں یہ سنسیبیلٹی بھی نہیں ہے اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے اشارہ کریں کہ کیسے نواز شریف وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھلونا بنے نیو انڈسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں نیو انڈسٹینڈنگ دیکھیں پہلی آپ کے بات دیکھیں کہ جو عمر خالد ہے اس کا مارے جانا اور اس کے بعد ملہ فضل اللہ اس کو بھی کرا مار دیتے ہیں ایکشل چیز تو یہ بھی ہے نا کہ امپورٹنٹ کے سکسٹین ڈسمبر دوہزار چودہ کو پاکستان کے اندر جو اتنا بہیمانہ حملہ ہوا جس میں ایک سو پچاس بچوں کو ٹیچرز کو مطلب حلاق کیا گیا زبا کیا گیا ان کو مرڈر کیا گیا وہاں پہ اس کے پیچھے کون تھا کیا یہ ملہ فضل اللہ اور خالد عمرانی تھے یا اس کی پیچھے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں مت بھولیے کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل مومنٹ تھا جب عمران خان نے شہروں کو بند کرنا شروع کیا ہوا تھا فیصلہ بات لاہور اور کراچی کے بعد اٹھارہ ڈسمبر کو پورے پاکستان ان کا لوگ ڈاؤن ہونا تھا شہر بند ہو جاتے تھے حکومت کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ تھا ان کو کچھ نہ کچھ کمپرمائز کرنا تھا وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے سیڈلی اے پی ایس ہو جاتا ہے کون انٹرسٹڈ تھا پاکستانی پولیٹیکس کو نواز شریف صاحب کے فیور میں مولڈ کرنے کے لیے یہ ایک پرنسپل ملین ڈالر ہنڈر ملین ڈالر کوشٹن ہے لیکن پاکستانی ذہنی طور پر اتنے تھکے ہوئے ہیں اتنا انہوں نے کمپرمائز کر لیا ہے اپنے کلیکٹیو انٹرسٹ میں کہ ان کو اخلاقی جرت ہی نہیں ہے یہ سوال اٹھانے کی کہ آرمی پبلک سکول کس نے کیا اب دوسری بات ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے سٹریڈیجک انٹرسٹ بھی اور ان کے جو نیکسس ہے وہ بھی کھل کے سامنے واضح ہو گیا تو امریکہ کی پولیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبیشن بڑی تندہی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اس میں سے لیکن یہ کوئی فرینڈشپ نہیں ہے نہ یہ کوئی سٹریڈیجک ریلیشنشپ ہے سٹریڈیجک ریلیشنشپ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ہے چین کا ان کو خوف ہے پاکستان کو وہ چائنیز آئلہ کے شکل میں دیکھتے ہیں جو ٹول ہے ان کا جو بہانہ ہے پوری دنیا کو کنٹرول حاصل کرنے کا وہ دہشتگردی ہے انہوں نے سیریا کو تباہ کر دیا دہشتگردی کے نام پہ انہوں نے دہشتگردی اور ویپنز ایمیس رسٹرکشن کر کے ایراک کو ڈیسٹرائی کر دیا دہشتگردی کا بہانہ کر کے ڈیٹرشپ کا بہانہ استعمال کر کے انہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا تو پورا مشرق کے وسطہ وہ تباہ کر بیٹھے ہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے ہمارے ہاں سارے انٹیلیکچل جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں ان کے مفاد کے لئے جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں لارڈ احمد پاکستانی سے چو مکھی لڑائی لڑائی جس میں سے زیادہ تر جو پہلوں ہیں ان کو تو ڈاکٹر موید نے بیان کر دیا لیکن ہم طالبان کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو ڈرون اٹیکس میں تیزی آ جاتی ہے اور دوسری جانے طالبان بھی حملے شروع کر دیتے ہیں ابھی تازہ حملے جو انہوں نے پکٹیکہ اور غزنی میں کیے ہیں ستر ہلاک ہوئے ہیں اس میں اور کافی زیادہ زخمی ہے اس طرح سے تو خطے میں امن نہیں آسکتا نا لارڈ احمد آپ اگنور کریں اور آپ ماریں امریکہ کو امن چاہیے ہی نہیں چاہیے نہیں نہیں میرے حال میں سچی اگر بات سچی بات پوچھیں تو ڈر سا پتہ نہیں اگری کرتے ہیں میرے حال میں امن چاہتے بھی نہیں ہیں امریکنز کیونکہ ان کی پریزنس جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن تب ہی ہے جب امن نہیں ہوگا اور کیونکہ افغانستان کے اندر تو بہت ساری کمپلیکیشنز ان کی پولیٹیکل کمپلیکیشنز بھی ہیں ان کی ٹرائبل بھی ہیں اور پھر یہ طالبان کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی جنگ ابھی تک جاری ہے چاہے جائے پہلے یہ کوشش تھی چاہے وہ قطر کو انوالد کر کے سعودی ریبیا کو انوالد کر کے پاکستان کو انوالد کر کے وہ ایک طرف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ نگوشیشنز ہوں جب نگوشیشنز ہونے والی ہوں تو اس وقت ڈرون اٹیک کر کے ان کی لیڈرشپ کو وہ قتل کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو طالبان ہیں وہ بیک آف ہو جاتے ہیں تو یہ میری حال میں ان کی کوئی ایسی پالیسی ہے لیکن ایک بات جو ابھی ڈرس اپ نے ایک انڈین اوریجن امریکن کی حوالے سے جو بات کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا سینسٹیو ڈرس اپ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ہر چیز کو وہ جو ہے وہ سنسیشنلائز بھی کرتے ہیں اس کو ڈیمنائز بھی پاکستان کو کوشش کرتے ہیں ابھی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو پاکستان کو نک ہیلی تو ایمبیسٹر ہے نا امریکہ کی نیسے وہ امریکہ کی ایمبیسٹر ہے نک ہیلی سر نک ہیلی اس ایمبیسٹر تو یونائیٹڈ نیشن نیکل ٹھیک ہے نیکل ٹھیک ہے سر بہت صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ بلکل صحیح بات ہے لیکن ان کے انٹی پاکستان فیلنگ تو ہے ہی نا وہ چاہے جائے میں بریٹیش سیٹیزن ہوں بریٹیش ممبر آف ہاؤس آف لوڈز ہوں لیکن انڈیا کے بارے میں میری فیلنگز تو وہ ہی ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر تو پاکستان کے پاکستان کے تو آپ جناب آپ نے جو آپ کے فورمر ایمبیسیڈر صاحب ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہر جگہ پہ وہ کبھی سویسلنگ میں جا کے کبھی لڈنن میں آ کے پاکستان کے حکانی صاحب وہ تقریریں کرتے ہیں اور میں کبھی نہیں سنتا ہوں پاکستان پیپس وارڈی والے اٹھ کے کہیں کہ پہلے انہوں نے دسوسیٹ کیا ہے لیکن وہ کہیں کہ یہ بندہ بلکل غلط ہے یہ بلکل فراڈیا تھا اپنین میکنگ میں ہم نے اپنے آپ کو خاصہ بھی پایا آپ نے کشمیر تکر چھڑا لڈ احمد تو ایک اہم پیش رفت کہ پاکستان چوتھی بار اقوام متحدہ کی ہومن رائٹس کانسل کا رکن منتخب ہوا ہے کشمیر کے مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے یہ بات کتنی اہم ثابت ہوگی اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد کشمیری کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان کا کردار کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی ہومن رائٹس کانسل کی نشست کتنی محمد و معاون ثابت ہوگی لڈ احمد آگاہ کیجئے گا یہ کتنی اہم پاکستان کی کامیابی ہے اور اب پاکستان اس پلیٹ فارم سے کیا کر سکتا ہے پاکستان پہلے بھی اس کمیٹی کا میمبر رہا ہے میریکلز تو کوئی نہیں ہوں گے لیکن پاکستان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ ڈیپلمیٹک ویکٹری ہے اس لیے کیونکہ ہندوستان ایک تو ہمیشہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان آئیسلیٹ ہو اور انہوں نے ڈیکلیر بھی کیا تھا کہ پاکستان آئیسلیٹ ہو گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہنڈرڈین نائٹی تری کنٹریز میں سے ایک سو پانچ نے کم از کم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ووٹ دی اور وہ ان کا جو ایکسپریس انڈین ایکسپریس نیوز پیپر ہے وہ خبر یہ لگا رہا تھا کہ پاکستان آ رہ گیا ہے اور پاکستان کو وہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے تو انڈیا تو جہاں بھی موقع ملے تو وہ ایسی بات کرتا رہے گا دیکھیں یہ ویسے بھی ٹوکنگ شاپ ہے اس کی کوئی ہیمن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کی کوئی خاص اتنی بڑی وہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ جتنے ڈپلیمیٹ ہیں جب بھی کشمیر کی بات ہوگی تو وہاں پہ کشمیر کا ذکر ہوگا جو ہیمن رائٹس ابیوزز ہیں اس کی بات ہوگی اور پھر جب دشمن سپیشلی انڈیا پاکستان کے اوپر کبھی وہ بلچستان کی بات کرتے ہیں کبھی گلگت کی بات کرتے ہیں کبھی وہ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں کبھی وہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اب ان کو اور آپ کو پتا ہوگا کہ جنیوہ میں ریسنٹلی جو یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت پیسے انویسٹ کیے پبلک انفرمیشن کے لیے انہوں نے بسز کے اوپر انہوں نے پوسٹر پورے شہر کے اندر لگائے پاکستان کے خلاف اور جو پاکستان کو سینسٹیو چیزیں جو ہرٹ کرتی ہیں اس کے وہاں پہ پبلیسٹی کے لیے سو آئی ٹھنک یہ پاکستان کے لیے یہ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے پاکستان کے لیے پوزیٹیو ہے لیکن کشمیر کے حالے سے تو اتنی بڑی مومنٹ نہیں ہوگی کہ کشمیر کو آزادی مل جائیے لیکن پاکستان کو بات کرنے کے لیے ایک ٹاکنگ فورم ملتا ہے ایک ٹاکنگ شاپ جو ہے وہ پاکستان کو بلتی ہے اس کو ریلیشنشپ کنٹینو کرنے کا موقع ملتا ہے کوئی بہت بڑی حقیقتیں وہاں بدل نہیں جائیں گی لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان بینل اقوامی جو کمیونٹی ہے اس میں آئیسولیٹیڈ نہیں ہے اس کا ایک مقام ہے وہ وہاں پہ پارٹسپیٹ کر رہا ہے وہ ڈسکیشنز کے اندر نظر آ رہا ہے اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ بیس برس میں پاکستان اکثر ہر برس اگر آپ دیکھیں تو یونائٹیڈ نیشن کے جو پیس کیپنگ ٹروپس ہیں جو ایفریکہ میں یہ ڈیفرن کانفلیکٹ مقامات پہ زونز پہ تائینات رہے ہیں ان میں پاکستان ہمیشہ نمبر ون ہندوستان بھی اس پہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے لیکن پاکستان ہمیشہ نمبر ون یا نمبر ٹو کنٹری رہا ہے جس نے میکسیم نمبر آف ٹروپس جو ہیں باوجود اپنے اندرونی حالات کہ یونائٹیڈ نیشن کی جوٹیز کے لیے پاکستان نے کانٹریبوٹ کی ہیں تو یہ سب چیزیں اشو کرتی ہیں کہ پاکستان دنیا کی کمیونٹی کا حصہ ہے میں آخر میں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے دیکھیں پاکستان کے لوگوں کو تمام آئیڈیاز الٹیمیٹلی مائنڈ سے پیدا ہوتے ہیں مائنڈ کی ایک ایمپائر ہے پاکستان کے لوگوں کو اور دانشوروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہندوستان کی اکانومی چونکہ اس وقت بھی پاکستان سے چھ سات گناہ بڑی ہے اور وہ امریکہ کی مدد سے مزید بڑھ رہے ہیں تو وہ پاکستان کو ایک کالونی میں کنورٹ کر دینا چاہتے ہیں پاکستان کی آپشنز کیا ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی آپشن یہ ہے کہ پاکستان کو ایران اور ترکی کے قریب ہو کے اور چائنہ کے ہو کے انہیں ایک اپنی کومن مارکٹ ایک اپنی کومن مارکٹ سے میرا مطلب یورپین یونین نہیں ہے میرا مذہب ہے کہ پاکستان پاکستان جگرافکلی کنیکٹڈ ہے ایران سے ایران جگرافکلی کنیکٹڈ ہے ترکی سے اور ترکی جگرافکلی کنیکٹڈ ہے یورپ سے اور پھر سی تانسے پاکستان کو چائنہ میں ایکسس مل رہی ہے ٹریٹ کی جب تک پاکستان اس طرح کی ایکنومک فری زونز ایکنومک فری زونز جو ہے ایکنومک فری زونز اس پہ میں نے تو وہ جو ہے وہ ان ممالک کے درمیان شروع ہو سکتا ہے جہاں پہ کسٹمز بھی نہ ہو ریگلیشنز بھی کام ہو اور پھر اس کا جو ہے وہ کم از کم جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھایا جائے میرے حیال میں یہ بہت اچھی بات ہے پہلے اظہر ہے اس کے لیے پولٹیکل حالات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے پولٹیکل حالات بھی تو ٹھیک کرنے ہوں گے ایران کے پریزنڈ اگر پاکستان آتے ہیں ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں ایکزیکلی لیکن جو تجویز اس پلیٹ فارم سے میرے زیرک ماہری نے رکھی ہے یہ قابل عمل کیوں نہیں ہے اس پر سوچنا چاہیے اس پر اگر عمل کیا جا سکتا ہے تو پاکستان اپنے مخالفین کے پیرلل ایک ایسی پولیسی تشکیل دے سکتا ہے جس سے وہ خطے میں اُبھر کر سامنے آئے اور ان تمام سازشوں کو مو توڑ جواب دیا جائے جو اسے پاکستان کے خلاف کی جاری ہیں پرگرام کا ختم ہو جاتا ہے آپ کے فیڈبیک کرائے گا انتظار اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ نکبان